لیکن جب میں ٹویلٹ میں پڑھتا تھا تجھے ایسی سوچ بھی نہیں تھی کہ مجھے نوکری ملے گی اور اس کے بعد جب میں نے فارم لگایا جیسے ریزلٹ نکلا تو میں نے ٹیچر کا فارم لگا دیا تو ایک دن خواب میں ایسا ہوا کہ ماں چنڈی کے جو پجاری تھے وہ خواب میں مجھے آتے ہیں اور وہ ایک پارسل آکے دیتے ہیں کہ جیلو جی آپ کا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے کہتے ہیں سیوہ کرنے کے لیے صرف دل میں شردہ ہونی چاہیے ماتا رانی کی سیوہ کرنے کے لیے آپ کے دل میں اگر شردہ ہے تو ماتا رانی سارے کام پورے سفل کرے گی ایسا ہی ادارن ہم نے ایک بار کتھاؤں میں سنا ہے گرنٹھوں میں دیکھا ہے کہ ماتا رانی کا بھندارہ لگانے کے لیے ایک بھکت نے صرف ارداس کی تھی اور ماتا رانی نے اس کے پورے کے پورے بھندارے کا انتظام کر دیا تھا ایسے ہی کچھ لوگ آج بھی ہمارے سماج میں ہیں دولے ماتا میں آنے والی بھیڑ انگنت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کتنی ہزاروں میں آتی ہے اور کتنے لاکھوں میں آتی ہے اس وقت یہ سوچنا کہ آج ایک دن کا لنگر میں خود لگاؤں گا ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی اپنی بھکتی ہے ایسے ہی شخص ہمارے بیچ میں ہیں جنہوں نے آج اسٹوی کے دن دولے ماتا میں آنے والے سبھی جاتروں کا صبح سے لے کے رات تک کا سارا انتظام انہوں نے اپنے کندے پر اٹھایا ہے میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آج ملانا چاہوں گا آج ایسے ہی مہان سیبک ایسے ہی مہان بھکت ہمارے بیچ میں ہیں جن کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ہمارا ہی خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا جیمات ادی جیمات ادی سر آپ کا نام جناب میرا نام نریش کمار ہے آپ کہاں سے ہیں میں پنچائت بارڈی اور محلہ بل جیڈی کا رہنے والوں ہوں اچھا آپ کیا کرتے ہیں آپ میں ایڈیوکیشن ڈپارٹوینٹ میں ٹیچر ہوں اچھا آج کا لنگر جو ہے جو آپ نے لگایا ہوا ہے یہ کب سے آپ لگا رہے ہیں جی ہم دو جار چار سے لگا رہے ہیں اس کو اچھا دو ہزار چار سے آج تک لگا تار آپ کا لنگر چلتا رہے ہیں کچھ سال میں نے جی کے لے ہی اس کا جو ہے وہ کیا جوزن اس کے بعد ہمارے ساتھ جی شو کمار جی جو آئی آر پی میں کنسٹیول ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جہاں پہ پارٹیسپیشن کرنی ہے تو ان کو بھی پھر میں نے جائن کر لیا ادھر ہم دو آدمی جو ہیں جو ادھر لگا رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں تو میں گاڑی لوں گا میں کہیں گھومنے جاؤں گا اپنے پریوار کے ساتھ میں بنگلہ بناوں گا لیکن آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں دو ہزار چار سے لے کے آج تک آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں جتنے بھی جاترو آتے ہیں ان کے لئے لنگر کا انتظام کروں گا یہ سوچ کیسے آئی آپ کے دماغ سر یہ بہت لمبی کہانی ہے اگر میں اس کو سنانا لگوں تو شاید ایک دن گزر جائے لیکن جب میں ٹویلپ میں پڑھتا تھا تو جہے ایسی سوچ بھی نہیں تھی کہ مجھے نوکری ملے گی اور اس کے بعد جب میں نے فارم لگایا جیسے ریجلٹ نکلا تو میں نے ٹیچر کا فارم لگا دیا تو ایک دن خواب میں ایسا ہوا کہ ماں چنڈی کے جو پجاری تھے وہ خواب میں مجھے آتے ہیں اور وہ ایک پارسل آ کے دیتے ہیں کہ جیلو جے آپ کا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے میں نے چنڈی سے ادھر دعا مانگی تھی کہ میں جے سربس ملنی چاہیے تو نجارے کی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ جنہوں نے انٹرویو دیا تھا پوست گریجویٹ بھی دے اور گریجویٹ بھی دے ان میں سے تقریبا گریجویٹ اور جو پوست گریجویٹ تو وہ رہ گئے اور ہم ٹین پلس ٹو کے بیس پاس ہماری سیلیکشن ہو گئی اور دیکھئے بیس میں سے انیس نمبر مجھے ادھر انٹرویو میں ملے اور لوگ میکسیما لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کریکشن کا معاملہ ہو سکتا ہے رشوے دے کر ان کی سیلیکشن ہوئے لیکن آج ہم دربار کے ماں کے دربار میں بیٹھے ہیں جھوڑ نہیں کہتے ہیں میرا ایک پیسہ ایک چوانی جو ہوتی ہے وہ بھی میں نے نہیں دی تھی اور ماتا رانی نے جو نوکری دی تو اس لیے ہمیں باقی سارا کچھ بھول کر جو ہے وہ تھوڑا بہت جو بھی ہو سکتا ہے دو چار روپے جو ہے ماتا کے چرنو میں ادھر بینٹ کرتے ہیں بس جی بھکتی میں شکتی ہے ہم بار بار کہتے ہیں شاید بشواس نہیں کرو گے آپ لوگ آج یہ خود ہمارے سامنے جو سننے کو مل رہا ہے یہ ثبوت ہے یہ پروف ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں پروف نہیں ملے گا تب تب ہم بشواس نہیں کریں گے اگر جناب ابھی بھی آپ بشواس نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے آپ کے سامنے جیتی جاتی ایکزیمپل ہے جو خود آپ کے سامنے یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی نوکری لگی ہے اور کیوں یہ یہاں پہ لنگر لگا رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کی شردہ ایسے ہی لوگوں کی بھکتی کی وجہ سے ہمارا سناتن دھرم جو ہے آج ٹکا ہوا ہے یہ چاہتے نوکری مل گئی تھی ان کو نکال نہیں سکتا تھا کوئی یہ چاہتے تو نہیں لگاتے لنگر نہیں کرتے کانٹینیو لیکن ایک بشواس اور ایک اپنا بچن وہ ساری عمر کے سب سے بڑی کمائی ہے وہ یہ توڑنا نہیں چاہتے اور وہ یہ اس کو آگے بھی کانٹینیو کو رکھیں گے ہم اسی چیز کے ساتھ ان کو سلام کرتے ہیں ان کی بھکتی کو سلام کرتے ہیں اور ماتہ سے ارداس کرتے ہیں ماتہ سے یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہمیشہ برگت ہو پریوار میں سکشو شانتی بنی رہے اور ان کے بچے اچھے سے اچھے مقام پہ پہنچیں جیماتہ دیں